ایک دن فرمایا صحیح بخاری کے الفاظ غزبہ ہو رہا ہے غزبے میں فتح نہیں ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ رب العزت ہمیں فتح نصیب کر یحب اللہ و رسولہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یحب اللہ و رسولہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتا ہے سارے انتظار کرتے رہے کہ یہ سعادت کس کو نصیب ہوگی جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئینہ علی بن عبی طالب علی بن عبی طالب کہاں ہیں بلاؤ بتایا گیا اللہ کے رسول ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں وہ تو بیمار ہیں فرمایا بلاؤ سیدنا علی رضی اللہ جن کو لوگ مشکل کشاہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میری تو آنکھیں دکھ رہی ہیں میں تو بیمار ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعا مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالا اللہ عنہ مشکل کو شاہ نہیں تھے بلکہ مشکل ان کو بھی آ جاتی تھی اور حل اللہ رب العزت کرتا تھا تو علی رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کے ہار پھر پھر مسلمانوں کو فتح نصیب ہو اسی طرح ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا کہ پیچھے ایک شخص کو چھوڑا جائے ہمیشہ ایسے ہوتا تھا کہ آپ غزوات پہ جاتے ہیں صحابہ آپ کے ساتھ جاتے ہیں تو پیچھے مدینہ میں مسلمانوں عورتوں اور بچوں کی رکھوالی کے لیے بھی تو کوئی شخص ہوتا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اس غزوے میں علی رضی اللہ عنہ پیچھے رہیں گے مدینہ کی وہ خبرگیری رکھیں گے اور حفاظت کریں گے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے ظاہر ہے جری تھے بہادر تھے اسلام کی خاطر لڑنا چاہتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہ آم مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے میں تو جہار کرنا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں اور آم مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لئے فرمایا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ غزوے بدر میں موجود نہیں تھے کیوں موجود نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر جو ان کے نکاح میں تھیں وہ بیمار تھیں اور آم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ عثمان آپ نے غزوے میں شامل نہیں ہونا آپ نے اپنی بیوی کی تعمارداری کرنا ظاہر ہے عثمان بن افان کو بھی تو افسوس ہوا ہوگا اتنے بڑے مارکے سے میں پیچھے رہ گیا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی دل جوئی فرمائی فرمایا عثمان پریشان ہونے کی کیا بات ہے جتنا جا کر لڑنے والوں کو عجر ملنا ہے تمہیں گھر بیٹھے ملنا ہے اور جتنا جا کر لڑنے والوں کو مالک نیمر ملنا ہے تمہارا حصہ بھی اتنا ہی ہوگا بلکل ایسے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بھی دل جوئی آپ نے فرمائی کہ علی پریشان کیا ہوتے ہو کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ میری آپ سے وہی نسبت ہو جائے جو حارون کی موسیٰ دیتی بھی موسیٰ علیہ السلام بھی کوہے تور پہ گئے تو حارون علیہ السلام کا بھی جو دل چاہتا تھا نا میں بھی جاؤں وہ بھی نبی تھے اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا تھا میں بھی کوہے تور پہ جاؤں اللہ سے میں بھی کلام کر لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنی قوم کی خبرگیری کیلئے پیچھے چھوڑا تھا حارون علیہ السلام کو وہ بھی بھائی تھے آپ بھی میرے چچاہزار بھائی ہیں تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے حارون کو پیچھے چھوڑا تھا میں بھی آپ کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ تو میرا آپ سے تعلق ہے جس کی بنا پر میں ایسا کر رہا ہوں ہاں کوئی شخص یہ گمان نہ کر لے کہ حارون جس طرح نبی تھے شاہر علی رضی اللہ نے بھی نبی ہوں فرمایا کہ میرے پار کوئی نبی نہیں ہے نبوت میں تو آپ شریک نہیں ہو سکتے لیکن باقی شرف میں شریک ہو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس طرح حارون کا تعلق تھا میرے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں اس سے آپ کے شرف اور آپ کے مقام میں کوئی فرق نہیں آئے اسی طرح اور کئی مواقع ہیں اشرا مبشرہ میں شامل ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ دس وہ خوش نصیب جن کو ایک ہی موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر اکٹھے جنت کی بشارت دی ہے ابو بکر عمر عثمان علی طلح زبیر سعید عبد الرحمان بن عوف ابو عبیدہ بن جرہ یہ ان میں شامل ہیں علی رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے کر کہتے ہیں یہ جنتی ہے